بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اولاد کی تربیت کا وظیفہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نافرمان نہ ہو کیونکہ نافرمان اولاد کی وجہ سے آپ کی زندگی کس قدر مشکلات اور شرمندگی کا شکار ہو جاتی ہے یہ وہی والدین جان سکتے ہیں جن کے اولاد ان کا کہنا نہیں مانتی اسی پریشانی کو اگر آپ دور کرنا چاہتے ہیں تو اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر یا بررو یا بررو کا ورد سو دفعہ کریں شروع میں بھی آپ نے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور اس کے آخر میں بھی گیارہ دفعہ دروش شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے یا بررو کی ایک تسبیح کرنی ہے اس وظیفے کو حسب ضرورت گیارہ دن چالیس دن یا اس سے زائد عرصے کے لیے جاری رکھیں اس وظیفے کی برکت سے اولاد نافرمان نہیں رہے گی نافرمان اولاد بھی فرمابدار نیک اور صالح ہو جائے گی جو شخص بچہ پیدا ہونے کے بعد سات مرتبہ اس اسم یعنی یا بررو کو پڑھ کر بچے پر دم کرے اور اللہ کے سپورٹ کر دے تو وہ بلوغت تک یعنی بڑے ہونے تک تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ جزاکاللہ